بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تر حمد کی مہور ہے وہ ذات تمام تر سجود کی مہور ہے وہ ذات کہ جو چھپ جائے تو دنیا اسے اللہ کہے اور جب جب ظاہر ہو دنیا اسے علی العظیم کہے بہت سی ایسی قومیں اور قبیلیں گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں کسی نہ کسی ذات کو اپنا خدا وانا جن میں سے ایک مشہور ترین قوم ہے جسے نسیری کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ قوم آج بھی کسی تعداد میں مختلف ممالک میں آباد ہے جن میں سے ملک شام سر فہرست ہے نسیریوں نے تمام مذاہب کے خداوں اور عقیدوں سے مو پھیر کر ایک ایسی ہستی کو اپنا خدا مانا جو مظہر و اجائب ہے انبیاء کا مددکار ہے اور جسے قوم شیعہ میں مختلف الگاباد سے پکارا جاتا ہے یعنی این اللہ وجہ اللہ ید اللہ لسان اللہ جنب اللہ قلب اللہ راس اللہ ذل اللہ اور صرف یہاں تک نہیں رسول اللہ نے جس کا ہاتھ تھام کر بلند کر کے تمام علم اسلام اور امام والوں کو دکھا کر اعلان کیا کہ جان لو جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا ہے جب سے میں مولا ہوں تک سے علی مولا ہے اور تمام علم اسلام کو ان کی امامت اور ولایت پر امان لانے کی دعوت دی گئی پس اس ہستی کا دیدار جب قومِ نسینی میں کیا تو وہ اتنے گرویدہ ہوئے مولا علی کو دیکھ کر کے فوراں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے تم ہی ہمارا رب ہے تم ہی اللہ ہے ہمارا اور مولا علی نے مو پھیر کر کہا خبردار میں اللہ نہیں ہوں مگر وہ قوم اس قدر مولا علی کی محبت اور جلال کی گرویدہ ہوئے کہ علی کے سوا کچھ قبول ہی نہ تھا انہیں اور آج بھی وہ قوم آباد ہے مختلف ممالک میں ایسی ہی ایک قوم کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے جس نے مولا علی کے صاحبزاد مولا باس کو اپنا خدا مانا اور ان کا تواف کیا سن سولہ سو بیس میں یورپ کی ایک ریاست البانیا سے کچھ افراد کر بنا روانہ ہوئے اس سرزمین مقدس پر جہان نوازہ رسول مولا حسین کا حرم مبارک اور مولا علی کے صاحبزاد مولا باس کا حرم مبارک اور دیگر اہل بیت کے حرم مبارک موجود ہیں ان افراد نے وہاں ہونے والے موجزات و واقعات کا جائزہ لیا اور کمی دن سرزمین کربلا کے تواف میں مصروف رہے مولا باس کے حرم متحر سے ان کی عقیدت کے سفر کا آغاز ہوا اس قدر عقیدت و مودت ہو گئی ان لوگوں کو مولا باس سے کہ جب اپنے وطن واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تو مولا باس کے حرم متحر سے مٹی کو اٹھایا اور آنکھوں سے لگا کر اپنے ساتھ و مٹی اپنے وطن لے گئے جب یہ کافلہ اپنے وطن یعنی یورپ کی ریاست البانیا میں پہنچا تو انہوں نے وہاں کے موجزات و واقعات سے لوگوں کو آشنا کیا اور تمام افراد کو مولا باس کے حرم کی مٹی کی زیارت کروائی لوگوں کی کثیر تعداد نے اس مٹی کو شفا کے طور پر آنکھوں سے لگانا شروع کیا اور پھر اپن ایسا آیا کہ وہاں کے حاکم نے حکم دیا کہ اس مبارک مٹی کو ہماری ریاست کے سب سے بلند پہاڑ پر لے جایا جائے اور وہاں اس مٹی کے گرد تواف کے لیے ایک گمبت تعمیر کیا جائے تاکہ دور دراز سے آنے والے افراد بھی کسی وقت اس مبارک مٹی کی زیارت کرسکیں اور اپنی حاجات پیان کرسکیں پس البانیا کی سب سے بلند پہاڑ جس کو تیموری ماؤنٹین کہا جاتا تھا اس پہاڑ پر اس مٹی کو لجا کر اس کے گرد ایک گمبت تعمیر کیا گیا ماؤنٹین تعموری کی بلندی دو ہزار تین سو اناسی میٹر ہے مختلف ممالک اور گردونوہ کے لوگ ماؤنٹ تعموری پر موجود گمبت کا تواف کرنے آتے اور وہاں سجدہ کرتے اور اپنی حاجات طلب کرتے معمول کے مطابق ایک روز کچھ عقیدت مند گمبت کا تواف کرنے میں مصروف تھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک پتھر پر گھوڑے کے سک کے نشان اور پرچم کے شواہد دیکھے جو پتھر پر مکمل طور پر چسپا ہو چکے تھے ان عقیدت مندوں نے غیر ارادی طور پر خود کو سجدے میں گرا دیا اور اپنے دل کی آباس کو سنا شورہ بھل اٹھا کہ عباس ابن علی نے اپنے گھوڑے اور علم کے ساتھ اس پہاڑ کا دورہ کیا ہے اور اس روز سے اس پہاڑ کا نام ماؤنٹ تعموری سے عباس علی تعموری رکھ دیا گیا اور وہاں کے عقیدت مند مولا عباس کو خدا ماننے لگے ماؤنٹ عباس علی تعموری کے گرد ہزاروں جانوروں کی قربانیاں کی جاتی ہیں ہر سال وہاں پکوان چڑھائے جاتے ہیں اور چراغاں کیا جاتا ہے اور حاجات طلب کی جاتی ہیں عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ مولا عباس کربلا سے گھوڑے پر سواد ہو کر البانیا آئے اور تعمور کو فتح کیا یہ ان کی دعا اور کرم سے ہے کہ البانیا میں غربت اور تندستی کا خاتمہ ہو گیا اسی لئے وہ مولا عباس کو اپنا خدا مانتے ہیں یہاں کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں پر مذہب سے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں دوہزار تیرہ میں بیلجیڈین آرٹسٹ سٹیفن نے ماؤنٹ علی عباس تعموری کی زیارت کی اور اپنی عقیدت کو پیش کرتے ہوئے اس نے مولا عباس اور ان کے گھوڑے اور علم کی شبیہ کا ایک مجسمہ بتایا کہ اس طرح تیار کیا جائے اور اسے پہاڑ کی چوٹی پر نصر کر دیا گیا عقیدت مندوں نے اس مجسمے کا تواف کرنا شروع کیا اور حاجات طلب کی اور یہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے وہاں کے عقیدت مندوں کو بکتاشیس کے نام سے جانا جاتا ہے بکتاشیس یعنی مولا عباس کی پوچھا کرنے پا دے اگر آپ کو ہماری ویڈیو بس ساندھ آئے اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو گزانش رہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کیلئے کومنٹ ضرور دیں سلامت رہیں آپ کے ساتھ موسیقی موسیقی